بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ فیبرک اینڈ ٹیکسٹائل ڈیکنولوجی کے ماہرین نے پاکستان میں قدرتی طور پر اگنے والی جنگلی بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے لیبورٹی کے اندر بھنگ اور کپاس کو ملا کر دھاگہ تیار کیا ہے اس کے بعد اس سوتر سے جینز تیار کرنے تک کا تمام عمل بھی تجربہ گاہ میں مکمل کیا گیا اور اس جینز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پائیدار جینز ہے یہ دنیا کی بہترین کوالٹی کی جینز ہے جس کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں ہے ناظرین اگر جینز کی کوالٹی کی بات کی جائے تو یہاں سوال یہ بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا کپاس سے بنائی جانے والی جینز پائیدار نہیں تھی تو یاد رکھیں بھنگ ملی جینز کو اس لیے پائیدار کہا جاتا ہے کہ کپاس کے مقابلے میں بھنگ از خود ایک پائیدار فصل تصور کی جارہی ہے اس لیے بھنگ سے بنی جینز کی تیاری کا طریقہ کار بھی زیادہ پائیدار ہے یاد رکھیں دنیا بھر میں یہ تصور وجود پا چکا ہے کہ کپڑے کی سنت علوتہ اور علوت کی پیدا کرنے والی سنت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کپاس کی فصل کے لیے بڑی مقدار میں پانی اور کیمیائی خادوں کی ضرورت پڑی ہے کیڑا کا شدویات اس کے علاوہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیزی سے رونما ہوتی محولیاتی تبدیلیوں اور ان سے بچنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے آنے والے دنوں میں کپاس زیادہ مقدار میں میسر نہیں ہوگی یعنی وہ کپڑے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہوگی اس لیے وہ پائیدار نہیں رہی اس کے مقابلے میں بھنگ کو نہ تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی خاد اور کیڑا کا شدویات کی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھنگ سے اتیار کیے جانے والے جینز کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس کی سیل سے کروڑوں کمائے جا رہے ہیں یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کپاس نہیں تو پھر صرف بھنگ ہی کیوں کوئی اور فصل کیوں نہیں تو یاد رکھیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھنگ نہ صرف یہ ایک پائیدار پودا ہے بلکہ اس کے اندر جراسیم کشخ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں بھنگ کا دھاگہ اس کی چھال یا تنے کے اندر موجود ہوتا ہے اس لیے اسے ہشرات یا کیڑے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور یہ پودا بارش کے پانی سے قدرتی طور پر اکتا ہے یعنی اسے زیادہ پانی اور خاد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک نیچرل فائبر یا قدرتی دھاگہ ہے کپاس کو جب آپ کسی دوسرے سوتر سے تبدیل کرتے ہیں تو وہ قدرتی ہونا چاہیے اور بھنگ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ کپاس کا نیمل بدل بن سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جینز میں جراسیم کشخ خصوصیات کیسے کام کریں گی بھنگ سے بری جرم کو بنانے کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تانے بانے سے دو رنگ پیدا ہوتے ہیں اس کے باہر کا حصہ نیلا جبکہ اندر کا حصہ سفید ہوتا ہے جبکہ دھاگے کو جینز کے اندر کی حصے کی طرف رکھا جاتا ہے تاکہ وہ مسلسل جلد کے ساتھ لگتا رہے اور بھنگ کی جراسیم کشخ خصوصیات کے ذریعے جلد پر موجود بکٹیریا ختم ہوتے رہے تاہم یاد رہے کہ سنتی بھنگ کی جراسیم کشخ خصوصیات کے حوالے سے دنیا بھر میں تحقیق کی جا رہی ہے اور اس کے مخصوص انٹی مائکروبیل فوائد حتمی شکل میں سامنے نہیں آئے جن پر دنیا بھر میں اتفاق کیا جا سکے اب یہاں سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی پیدار جینز میں کپاس کو بھنگ سے تبدیل کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیں ایسا کرنا تحال ممکن نہیں تھا پاکستان میں شعبہ فیبریک اینٹک سٹائل ٹیکنولوجی نے جو جینز تیار کی ہے اس میں بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملایا گیا ہے اس میں بھنگ کی شرعہ بیس فیصد ہے کپاس کے مقابلے میں بھنگ زیادہ سخت سوتر ہے اس کو مخصوص طریقہ کار کے ذریعے نرم کیا جاتا ہے اگر نرم نہ کیا جائے تو اس میں ٹویسٹ یعنی لچک نہیں آتی اور ایسا دھگا کپڑے کی بنوائی کے دوران خلا چھوڑ جاتا ہے یہی لچک حاصل کرنا اور بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملانا ہی ایک چیلنج تھا اس کے بعد بھنگ ملا دھگا حاصل کرنے سے لے کر جینز تیار کرنے تاک کامل وہی تھا جو عام طور پر کپاس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب تک بیس اور تیس فیصد بھنگ کو کپاس کے ساتھ ملا کر کام ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کپاس کے ساتھ بیس یا تیس فیصد بھنگ شامل کرتے ہیں تو آپ اسے بیس یا تیس فیصد پایدار بنا رہے ہیں اب اہم ترین بات کہ بھنگ تو نشا ہے تو کیا اس جینز میں نشاور اجزاء شامل ہیں بھنگ یا کینہ بیس کو دنیا بھر میں نشا تصور کیا جاتا ہے جسے نشوں میں کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیں دنیا بھر میں بھنگ دو قسم کا ہوتا ہے ایک نشاور اور دوسرا وہ جو نشاور نہیں ہے بھنگ یہ ایک نون ٹاکسک ہوتی ہے یعنی اس میں ٹی این سی کی شرعہ اشاریہ تین فیصد سے کم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قسم کا نشا پیدا نہیں کرتا اس کو سانتی بھنگ کہا جاتا ہے یہ بھنگ جینز بنانے یا کپڑے بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے دنیا میں کئی ممالک نے عدویات میں اس کے استعمال یا طبعی بنیادوں پر اس کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں قدرتی اگنے والے بھنگ کی جنگلی قسم ٹاکسک ہے یعنی یہ نشا پیدا کرتی ہے اس لئے اس کی کاشت غیر قانونی ہے تاہم حال ہی میں حکومت پاکستان نے سانتی بھنگ کی خصوصیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملک کے تین ازلا میں سانتی بھنگ کی کاشت کی اجازت دی ہے اس سے قبل سانتی بھنگ کی ادم دستیابی کی وجہ سے ملکوں کو بھنگ کا سوتر زیادہ در چین سے درامت کرنا پڑتا تھا یہ سوتر کپاس کے مقابلے تین گناہ زیادہ مہنگا پڑتا تھا اس طرح اس مہنگے سوتر سے تیار ہونے والی جینز کی فروخت سے ملنے والا منافع بھی کم تھا اب جب سانتی بھنگ پاکستان ہی میں اگنا شروع ہو جائے گی تو اس سے بننے والے سوتر کی قیمت کپاس سے کہیں زیادہ کم ہو جائے گی اس کی فراہمی بھی زیادہ ہوگی اس طرح زیادہ سے زیادہ ملنے اسے استعمال کر سکیں گی اور ان کا منافع بھی کئی گناہ بڑھ جائے گا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بننے والی بھنگ کی جینز خصوصی اہمیت کی حامل ہے یہ جینز ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس بھنگ سے سوتر حاصل کرنے سے لے کر جینز بنانے تک کی ٹیکنالوجی اور صلاحیت موجود ہے جیسے ہی حکومت کی طرف سے دی گئی اجازت تھے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی طور پر سانتی بھنگ کی کاشت رو ہوگی تو پاکستان میں ایک آدمی اور سانت فوری طور پر اس سے کپڑا بنانے کے لیے تیار ہوں گے اب پاکستان میں سانتی بھنگ کاشت کی جائے گی اور اس سے خوب کمائی بھی ہوگی برون ممالک سے سانتی بھنگ کا بیج درامت کیا جائے گا پھر کسان اسے پاکستان کے موسمی حالات کے مطابق ڈھالیں گے اس کے بعد جس بیج میں ہمیں وہ خصوصیات ملیں گی جن کی ہمیں ضرورت ہے تو اس بیج کو پاکستان میں کاشت کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان دنیا میں بھنگ کو استعمال کرتے ہوئے کپڑا اور خصوصاً جینز بنانے کے حوالے سے ایک مانگ جنم لے رہی ہے جو پاکستان میں ڈیم یا جینز بنانے والی ملوں کے پاس بھی پہنچ چکی ہے پاکستان میں مقامی طور پر سانتی بھنگ سے سستی جینز بنانے کی صلاحیت مل جانے سے پاکستان عالمی منڈی میں کئی گناہ زیادہ ضرر مبادلہ کما سکتا ہے یہ ملک عربوں کمائے گا پاکستان کی کپڑے کی سنت کے پاس کرونا کے بعد کے لیے دنیا میں پیدا ہونے والی کپڑے کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں آرڈر مصول ہو چکے ہیں اسی پسے منظر یہ نیا طریقہ اپنایا گیا تھا بھنگ عربوں ڈولر کی سنت ہے عالمی منڈی میں بھنگ ملی جینز کی مانگ بہت زیادہ ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے پاکستان اس کی فروخت سے عربوں ڈولر ضرر مبادلہ کما سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایسی جینز کی تیاری میں استعمال ہونے والا بھنگ کا دھاگہ مقامی طور پر بنایا جائے اسی طرح بھنگ کے دھاگے کی فراہمی یعنی سپلائی کا ایک ہجم بنایا جا سکے گا جس سے اس کی قیمت میں کم ہی آ جائے گی اس سستے دھاگے کو استعمال کر کے پاکستان میں جینز بنانے والی ملز سستے طریقے سے پتلونے تیار کر کے عالمی منڈی میں مہنگی فروخت کر سکتی ہیں امریکہ اور یورپ میں خصوصاً اس قسم کی جینز کی مانگ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے مکمل طور پر کپاس سے تیار کی گئی جینز کے مقابلے میں بھنگ ملی جینز کی قیمت کہیں زیادہ ہے ناظرین دنیا کے بڑے بڑے برینڈز پہلے ہی ٹیکسٹائل کی سنت میں پاکستان کی بنی ہوئی جینز استعمال کرتے ہیں ایڈی ڈوز، نیکسٹ، میگنو سمیت بہت سے بینلوکوامی برینڈز ایسے ہیں جن کی فیکٹریاں پاکستان میں ہیں اور یہ پاکستان کے بنے کپڑے دنیا کو بیج کر بہت زیادہ کما سکتے ہیں ناظرین آپ پاکستان میں بھنگ سے بنی ہوئی جینز اور اس سے ہونے والی کمائی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمٹ میں ضرور اگاہ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں یا گوگل پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا